اسلام علیکم ویلکم آئی چینل آخر کار بلی تھیلے سے بیر آگئی ہے محسن بھا سہدر نے جو قرآن پاک پہ حاترہ کے پریس کانفرنس کی تھی اس میں اس نے یہ بتایا تھا کہ نازش جانگیر اس کی جسٹ فرینڈ ہے اور وہ آپس میں اکٹھا کام کرتے ہیں اب بات شادی تک پہنچ گئی ہے جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے عجیب عجیب کمنٹس ہیں اور اس نے خود بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ انشاءاللہ سون وہ جلدی ایک دوسرے سے شادی کرنے لگے ہیں لیکن اس نے پہلی بیوی کے ساتھ جیسے دھوکہ کیا ہے اس سے اس نے میرے خیال سے تو اس نے جان چھوڑائی ہے جان چھوٹی ہے یا نہیں یہ تو فیصلہ ابھی عدالت ہی کرے گی لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک اتنا فیمس ایکٹر ہو کہ اس نے کس طرح اپنی پہلی بیوی سے کنارہ کر کے اپنی ایک گرل فرینڈ بنائی اور گرل فرینڈ بنانے کے بعد اب وہ شادی کے چکروں میں ہیں میں آپ کو سکرین پہ یہ دکھا رہا ہوں کہ سکرین شارٹ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا یہ ٹویٹر پہ لوگوں نے آج ہی آج کے دنی ٹویٹ کی ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ جلدی شادی آگے تو محرم شروع ہونے والا ہے جو چار دن بعد یہ بھی محرم سے پہلے شادی کرتے ہیں یا بعد میں اس بات کا بھی کنفرم ہونا باقی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بار بار آپ کو یہ ان کے ٹویٹس لوگوں کے دکھا رہا ہوں جو اس کی شادی کے اپورٹ بتا رہے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہو سکے تو چینل پہ بھی سبسکرائب کر لیں موسیقا موسیقا